دنیا بھر سے گدھے کیوں غائب ہو رہے ہیں جبکہ ہمارے ملک پاکستان میں گدھے کو بطور ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزوان حسنہ تاریخ پاکستان خبر ٹی وی کے ساتھ تو ناظرین گدھے پر بے شمار محاورے ضرب المثل ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو بہت سے عدیبوں اور شاعروں نے گدھے پر بہت زیادہ لکھا بھی ہے اور اس کو انجائے بھی کیا ہے ساتھ ساتھ کچھ تو مزاہیہ انداز میں لے گے اور کچھ سیریس وی میں مزید اگر بات کی جائے تو گدھے کا گوشت کہا جاتا ہے کہ پہلے حلال تھا پھر حرام قرار دے دیا گیا ایسا کیوں ہوا اور اس کے علاوہ چین میں گدھوں سے کونسا ایسا خطرناک ترین کام ہے جو انجام دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے تو گدھے بوجھ اٹھاتے بوجھ لادنے اور بوجھ اٹھانے کے لیے بہت زیادہ کام لیے جاتے ہیں اور گدھے اور خچر خاص طور پر ان پر بوجھ لادا جاتا ہے اور پھر یہ خاص طور پر پہاڑوں پر اور ٹیلوں والے راستوں پر بوجھ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر لے جاتے ہیں جو کہ انسانوں کے لیے کافی آسانی پیدا ہوتی ہے مزید اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے ترہ ترہ کے جانور پیدا کیے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تاکہ تم ان سے لباس حاصل کر سکو تم ان سے خوراک حاصل کر سکو اور ساتھ ہی ساتھ اگر گدھے کی بات کی جائے تو گدھا بہت سا بوجھ اٹھاتا ہے جس سے انسانوں کی مشکت کا کام کافی حد تک قدر آسان ہو جاتا ہے مزید ناظرین اگر بات کی جائے تو جب جانور رب تعالیٰ نے پیدا کر دیے کہ وہ بوجھ اٹھائے اور انسانوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے تو اس سے آگے کیا کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب بہت مہربان اور شفیق ہے ناظرین مزید بات کی جائے تو عالمی ریپورٹ کے مطابق چار کروڑ گدے ہیں جن میں سے زیادہ تر گدے چین جپان سودان میکسیکو اور اتھوپیا میں پائے جاتے ہیں ایک سروے کے مطابق اگر بات کی جائے تو جون دو ہزار اکیس میں پاکستان میں صرف پاکستان جیسے ملک میں چھپن لاکھ گدے پائے گئے تھے اور جبکہ بات کی جائے ان کی فیمل کی مادہ گدی کی تو گدی جو ہے وہ تقریباً بارہ سے چودہ ماہ کے دوران ایک بچہ دیتی ہے اور اس طرح سے جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نسل اور افضائش میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جلا جا رہا ہے مزید اگر بات کی جائے گدوں کے بارے میں تو گدے ایسے ہیں جن پر انبیاء کرام نے بھی سواری کی ہے انبیاء کرام اور رسولوں کے کام بھی آئے ہیں اور مزید اگر بات کی جائے تو گدوں کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین دو گدے ایسے تھے جو آقا دو جہان کی اپنی ملکیت میں تھے جن میں سے ایک گدے کا نام افیر اور دوسرے گدے کا نام یافور تھا اور کہا جاتا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ ہم آقا دو جہان کے کام آئے اور وہ ہم پر سواری کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ بھی خواہش تھی جس کا یہ اظہار کر چکے تھے آقا دو جہان سے وہ یہ تھی کہ آپ کے علاوہ کوئی ہم پر سوار نہ ہو آپ کے علاوہ ہم کسی کا بوجھ ہم کسی کا وزن نہیں اٹھانا چاہتے ہم کسی کا کام نہیں کرنا چاہتے بس ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہی خدمت میں جو ہیں حاضر ہوں اور آپ کا ہی کام کر سکے تو ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہ جو گدہ تھا دوسرا یافور یہ بھی کوئے میں گر کر ہلاک ہو گیا تو ناظرین آپ کا گردوں کے بارے میں کیا کانسپٹ ہے کیا سوچ ہے کیا رائے ہے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اسی کے ساتھ ہی اپنی میز پانسنا تاریخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ